سپیر دعا کرے گیرنٹی نہیں لیکن تنہا تیری ماں اگر آنچل کھتکوں میں اٹھا دے اور تُو بمبے گجرا سورت مدراز اگر پریشان میں رہو گے ماں یہاں آنچل اٹھائے گی پریشان میں گجرا تیری تیل تیل ماں کی دعا ایک صحابی نبی کی بارگواہ میں گئے کہا یا رسول اللہ میں حج کیلئے جانا چاہتا ہوں میرے پاس دولت نہیں آقا جنابی محمد رسول اللہ فرماتے دولت نہیں ہے تو گھر ہے گھر میں ماں باپ ہے کہا یا رسول اللہ میری ماں باپ ہے میرے آقا فرماتے تو گھر پلٹ کے چلا جا ماں باپ کی خدمت کرنا سیوا کرنا چہرہ دیکھنا ان کی چہرے کی زیارت کرنا گھر بیٹھے بیٹھے ایک حج مقبول کا سباب کیا مقام ہے ماں باپ لیکن یہ نوجوان لڑکا کب سمجھو گے گھر آگے کبھی زندگی انتوفق نہیں ہوئی کہ دس بس روپیہ کے بڑی ماں کے لئے کچھ لے کے آجا نہیں لائے نہیں لائے نہیں لائے لائے گھر میں کھائے لیں جون جون بی بی کو دے دیا جون کھائے گھر میں جون 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 لیکن اس بوڑھی ماں کو دھو کھائے یا نہیں کھائے تو دس ملونا کے دعا میں کوئی گرنٹی نہیں ہو تانہا تیری ماں کے دعا میں گرنٹی نہیں لائے یہ نوجوان جب پلٹ کے سوسرا جائے گا رہا رنگ رنگ بدلد اس لئے ماں بہنے تو بھی نمازی بان ہاں چل اٹھا اٹھا کے تو واقع کل نبی کی بیٹی فاطمہ حسن حسین کی ماں فاطمہ علی کی بی بی فاطمہ نبی کی بیٹی فاطمہ اپنے کپڑے پہ موتی پتی نہیں سجاتی تھی وہ چپے مرگلہ لگا کے کپڑا پہنٹی تھی چٹائی پہ سوسی تھی چکتی خود چلاتی تھی لیکن فاطمہ زہرہ جب پیشانی زمین پر رنگ دیتی تھی اور جب تو بارہ اٹھا لیتی تھی تو موتی سے زیادہ فاطمہ زہرہ کا سجدہ تھی پہنچانوے پرسنہ عورتیں نماز نہیں پڑتی ان لوگوں کہو نماز پڑھنے چاچی نماز کہان پڑھتے ہیں نائم اللہ سا ہے ہمرا کا مٹا نہیں لو ہر گھر کی ماں کو نمازی بڑھیں ہر گھر کے باپ کو نمازی بڑھیں نماز پڑھو برکت ہوگی دعا کرو مصیبت کھلے گی ماں بانے تو یہاں مہاں مات جا کیوں ضروری ہے عورتوں کو عزمی جانا مات جا بغداد مات جا کلیر مات جا جوچا مات جا تو مزار کے زیارت مت کر تو میلا جھمیلا مات جا ہٹیا بزار بغیر مطلب سے مات نہ کر تو گھر کے اندر اچھی لگ گھر کے اندر اچھی لگ گھر کے اندر لگ ضرورت ہو ضروری ہو تو اپنے شہرے کو ٹھک کے نکلے لیکن ضرورت نہ ہو تو مت نکلے تو گھر کے اندر رہا شوہر باہر جائے مجدوری کرے کام کرے مزار جائے کلیر جائے ارگا جائے جنازہ جائے مسیح جائے جب گھر وہ واپس آئے تو صرف شوہر کے سامنے چلی جائے ہاتھ میں پانی دیکھیں بغل میں تھوڑی دیر بیٹھ جائے ایک جہاد کرنے میں جتنا سواب ملتا ہے اتنا سواب شوہر کے ہاتھ میں پانی دینے سے اتنا سواب گھر بیٹھے بیٹھے ماں باہر نے آپ صرف شوہر کے ہاتھ میں پانی دے دینا ایک جہاد کا سواب ملتا ہے شوہر کی خدمت کرنا محبت کرنا کتابوں میں آیا ہے جب کوئی بیوی شوہر کی خدمت کرتی ہے شوہر نہ کچھ بولے اور بغیر بولے شوہر کی خدمت کرنے لگے اس بیوی کے نام اعمال میں جو بین بولے شوہر کے پاؤں دباتی ہیں نا اس عورت کے اس بیوی کے نام اعمال میں ستر تولہ سونا غریبوں میں پانٹنے میں جتنا سواب ملتا اتنا سواب اس عورت کو تنہا ملے گا جو عورت اپنے شوہر کے بغیر کچھ بولے بین بولے اپنے شوہر کے پاؤں دباتی ہے میری ماں بہنے بین بولے شوہر کے پاؤں دباؤ گی نا تو کتنا سواب ملے گا ستر تولہ سونا خیرات کا سواب لیکن آج کل کے دور کی بہو بیٹیاں بین بولے شوہر کے پاؤں نہیں دبائے گی اگر موقع مل جائے تو کردن دبا دے یہاں اسنا پانیم نہیں بھئی یا دھنباد کے اوپا کھتکو نہیں دھنباد کے اوپا کھتکو بہو بیٹی سب بیچاری سب دودھ کے دھول ہے ماں بہنے یاد رکھنا تُو کاجر لگاتی ہے پودر لگاتی ہے شہرہ سجاتی ہے بال جول کو سوارتی ہے اچھا کپڑا پہنتی ہے یعنی میں کپ کرتی ہے یعنی سنگھار کرتی ہے تو جب کوئی بیوی سنگھار کرے اور وہ سنگھار اس نیت سے کرے کہ میرا شوہر دیکھے گا میرا پتی مہاراج دیکھیں گے اگر یہ نیت ہو اور تُو سنگھار کر لیتی ہے شوہر کے نام کا سنگھار جو بیوی کرتی ہے اس بیوی کے نام آئے مال میں دو رکت نفل نماز پڑھنے میں جتنا سباب ملتا اتنا سباب اس بیوی کو ملے گا جو بیوی اپنے شوہر کے نام پہ سنگھار کرتی ہے اور وہی بلٹا کرے سنگھار کر کے گلی کو چم بٹھے سنگھار کر کے ہٹیا موڑ بجار جائے سنگھار کر کے چہرہ دوسروں کو دکھائے قیامت کے دن اس عورت کے چہرے پہ بوشت کا کوئی نمونہ نہ ہوگا سر کے بال سے اس عورت کو لٹکا دیا جائے گا جو عورت غیر مردوں کے نام پہ سنگھار کرتی تھی جہاں سباب ہے وہی گناہ ہے اس لئے ماں بہنے تو فاطمہ تو نہیں بن سکتی کنی سے فاطمہ بن جا بیٹا تو حسین ہی بن سکتا غلام حسین بن جا حسین کی غلام ہی بن جائے گی کل حسین رسول اللہ کے قریب ہوں گے اور نانا رسول کے حسین قریب ہوگا ہر جو رسول کے قریب ہوں گے وہ جنگت کے قریب ہری آج کا جلسہ بہت کاملاب ہے بہت کاملاب ہے لیاقت بھائی کاملاب ہے ارے ما شاہ اللہ بڑا اچھا پڑتا ہے بہت اچھا پڑتا ہے اور بہت دین کی ہے لیاقت مہدی بہت دین کی ہے لیکن آج بھی قسم خدا کی وہ جوانی بیس سال پہلے کے رنگ پڑ پڑتا ہے ساجد ایک بار یہ زیادہ دین کرنے ہیں اس کو خالی جوان کا دیتے ہیں تو پھر سے رجل نگندہ خرید کے دیتے ہیں حالانکہ میں بھی کوئی جوان نہیں ہوں لیکن اللہ اور رسول کا بہت بڑا کرم ہے میرے ساتھ قسم داتا یہ جو جیٹ جار دیکھتے ہیں اسے خالی جان کے دھاک ہمیں اندر سے ختم اللہ کا کرم ہے کہ پھرے ہندوستان گھوم رہا ہوں کل حضرت اسٹیم میری تقریر تھی بھیلوا گھاٹی میں کل کل تھی بہت نقصہ لیتے ہیں اور کل پھر دھنبان ڈشٹی میں پرسوں کہاں کوئی کیا کہتے ہیں بنگال وربن جیلا میں دن راہ سفر 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 لیکن اللہ کا کرم ہے تندرست ہوں اس لئے کہ حسین کا صدقہ کھاتا ہوں اسی کا گنگاں کا اس لئے نوجوانوں اپنی ماں سے محبت کرو باپ سے محبت کرو ہم سے نہ کرو کہ کوئی تکلیف نہ ہوگی حاجی صاحب مولانا صاحب پیر صاحب سے نہ محبت کرو تو اللہ یہ نہیں پوچھے گا تم نے حضرت سے کیوں نہیں محبت کی لیکن اگر تیری ماں تم سے ناراض ہو گئی نہیں تم جلسہ سجالو ملاد سجالو جلسہ کرلو نارا لگالو اجمیر چلا جا کلیر چلا جا کچھوچا چلا جا کچھنا ہوگا ہر ماں باپ کو راضی کر کے خیتوں سے نکل کے اجمیر کی دھرت کی جا وہاں اجمیر کا خاجہ راضی ہوگا مدینہ چلا جا مصطفیٰ اس لئے باہر سے جب بھر آؤ تو ماں باپ بڑھے ماں باپ کیلئے کچھ توفال لے دیاؤ اے ماں یہ تھوڑا سر ملا تھا بجار میں بڑھے ہاں لگا خرید لیے کھا لے ماں اے ابو یہ تھوڑا سر ملا تھے کھا لے کتنا اچھا چھا لیکن نوجمان بھر نہیں لیا ہے لیکن سوسرال جائے گارے باپ رنگ روپ بدل دیتا ہے جس دن گاڑی وہ سیمپل سے ڈڑھ گھنٹا دھو رہا ہے سمجھو سوسرال جائے جائے گا بی بی ایک گھنٹاس تیار ہے لڑکا ایک گھروں کہاں جاوڑے اوہ سوسرال جائے اور سیدھا مول گیا اور دونوں میں بی بی ساتھ میں گاڑی دوکا مول پر ایٹھ ایسے بھلا ہے ایسے بھلا ایک کلو پیک مانہ بن نہیں پیک سیدھا پیک پھے مٹھائی دوکن گیا یہ کی لگو برورس ملا ہے ملائی چمچم بر دوسر روپیا پیک تب تب بی بی پیسے سکتے کہ ہمراہ ماں سنگھالا کھاؤ بردس کو سنگھالا پیک اگر بی بی کتے ہمراہ ماں مانٹی کھاؤ بر یہ کھانچی مانٹی پیک یہ پیک والا سیشٹم کاش جب جی تم گھر میں لائیا ہوگا ماں باپ کو کھلایا ہوگا ماں کا چہرہ دیکھ کے دھر سے نکلا ہوگا مصیبت آجاتی ماں کا چہرہ دیکھنے کے صدقے میں مصیبت آجاتی مصیبت آجاتی مصیبت آجاتی چالی جب جب جس چکچک جب جب چاہرہ چکر چاہرہ لیکن اللہ کا کرم ہے کچھ نہیں محمد کے غلاموں پر بڑھا پا آ نہیں سکتا ہر کوئی بڑھا جنت جا نہیں سکتا ایک جگہ کہا دی حضرت تین کو بڑھا دھوں اسی اٹھ کے کھاڑا ہم بلیں بیٹھیں چچاوال کاہل بس وہ جب جنت نہ جا وہ تو دوبج گلو بس وہ نہ آیا ہر صحیح بات ہے کوئی بڑھا جنت جائے جو جنتی ہوں گے وہ کوئی بڑھا نہیں ہوگا ہر جو بڑھا ہوگا وہ جنت نہیں جائے گا آقا فرماتے جو جنتی ہوں گے